پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ فوات چودر سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان اور ان کا خاندان لندن میں پروپٹیز کا مالک ہے یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا سورس آف انکم اپنے بچوں کا شریف فیملی نہیں بتا سکی پروسیڈنگز ہوئیں آپ کے سامنے 134 دن سپریم کورٹ نے یہ کیس سنا شاید ہی کسی اور کو پاکستان میں اس طرح کا فیر ٹرائل ملا ہو جس طرح کا سپریم کورٹ نے یہاں پہ شریف فیملی کو دیا تمام مواقع موجود تھے ان کے پاس اپنا ڈیفنس دینے کے لیے تمام مواقع موجود تھے کہ وہ اپنے جو سٹوری ہے اپنی سائیڈ کی وہ لے کر کیا تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ 134 دنوں میں جون جون یہ کیس چلا کس طرح سے ایکسپوز ہوتے گئے لوگ کس طرح سے شریف فیملی کے جو بزنسز ہیں ان سے پردہ چوک ہوا ہم نے دیکھا کہ کیسے جو بزنسز ہیں جو شریف فیملی کے بزنسز ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر فارس تھے وہ صرف پردہ تھا کرپشن کو چھپانے کا تیرہ کمپنیاں صرف لنڈن میں حسن نواز شریف کی نکلی تیرہ کمپنیاں دس ملین پاؤنڈ کے خسارے میں ہیں لیکن 29 ٹاپ پروپرٹیز لنڈن کی جن میں وان ہائٹ پارک شامل ہے چھے سو پچاس کروڑ روپے کا جہاں حسن نواز رہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا وہ شریف فیملی کا ہے ہمیں معلوم ہوا کہ 28 اس کے علاوہ ٹاپ پروپرٹیز لنڈن کی یہ چار اپارٹمنٹ پیچھے رہ گئے سارے معاملے میں ہمیں پتا چلا عربہ روپے کا ایک نیٹ ورک ہے جو چلایا جا رہا تھا ہمیں پتا چلا ہوتیبیہ کا کیسے سکیم رکا گیا ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ساٹھ دنوں کی تحقیقات نے پہلی دفعہ تاریخ میں ساٹھ دنوں کی احتساب ہوا نواز شریف صاحب ان کی فیملی کا اور ساٹھ دنوں کے اندر کچھا چٹھا کھل گیا اگر یہ احتساب پہلے ہوتا تو پھر اور تفصیلی ہوتا تو آپ کو پتا چلتا کہ اور کیا کیا چیزیں نکلی ہیں پاکستان آگے چلا گیا جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کو ہٹانے سے جمہوریت خطرے میں ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک طبقہ ہے جو فوج کے خلاف ہے پرو انڈیا ہے وہ خامخواہ نواز شریف کو اپنا حلیف سمجھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ پی اے میلین انس کی قدرتی اتحادی ہے یہ طبقہ فوج کے مخالفت میں اور ہندوستان دوستی میں اس مقدمے کی مخالفت کر رہا ہے ایک طبقہ ہے جس کا کاروباری مفاد وابستہ ہے جیسے جنگ نیوز گروپ ہے ان کا کاروباری مفاد وابستہ ہے نواز شریف کے ساتھ جہازہ ان دو طبقات کے علاوہ پورا پاکستان یقجہ ہے پورا پاکستان متفق ہے کہ وزیراعظم نے چوری کیے ان کی ہنڈیا بیچ چوراہے کے پھوٹی ہیں اور اب ان کو جانا چاہیے اور پاکستان کو سیاسی طور پر آگے بڑھنا چاہیے پاکستان کے اندر ایک بڑا دن ہے پاکستان کا وزیراعظم پاکستان کی عوام کے سامنے احتساب کے لیے مجبور ہوا ہے پاکستان کی جمہوریت آگے بڑی ہے ہم جمہوریت کی ڈیویٹ سے آگے آئے ہیں ہم کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیویٹ پر آئے ہیں اگر آپ کو کوالٹی ڈیموکریسی چاہیے جہاں پر بڑے لوگ اپنے عمل کے جواب دے ہو تو یہ وہ عمل ہے جو آج بینامہ کیس میں تحریک انصاف کی جد و جہد سے آج یہ عمل ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو یہ احساس ہوا ہے کہ طاقتور ترین لوگ بھی احتساب کے شکنجے سے نہیں بچ سکتے پینامہ کے بعد جو اگلا سکیم آپ کے سامنے آیا ہے وہ اقامہ سکیم ہے آپ دیکھیں کس طرح سے سینئر وزرہ نے اقامے لیے اور ڈسکلوز نہیں کیے یہ اقامے کیوں لیے گئے کیا ان وزرہ کو طبعی کا ویزا نہیں ملتا کیا ان وزرہ کو سعودی عرب کا ویزا نہیں ملتا آپ اور میں ہمیں ایک عام شہری ہے ہمارے لیے یو اے ای کا ویزا سعودی عرب کا ویزا بہت مشکل نہیں ہے ہم عمومی عمل سے گزرتے ہیں ویزا مل سکتا ہے لیکن اقامے کا کیا ضرورت ہے اقامے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اقامہ آپ کو اکاؤنٹس کھولنے کا حق دیتا ہے ایسے نقبال ہو فواج عاصف ہو عساق ڈار ہو یا باقی وزراء جن کے اقامے ہیں ان تمام کے اقاموں کے ساتھ بینک اکاؤنٹس چھڑے ہوئے ہیں یو اے ای میں سعودی عربیا میں دیگر ممالک میں ان اکاؤنٹس کی تفصیل لی جانی چاہیے میں سن رہا ہوں کہ خواج عاصف ملک سے باہر چلے گئے ہیں کہ ملک سے باہر چلے جائے جہاں مرضی چلے جائے ہم انہیں پاتال سے بھی واپس لائیں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے ان کی منی ٹریل بھی نواز شریف خاندان کی منی ٹریل سے مختلف نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے کس طرح وزیروں نے اقامے بنوائے کس طرح وزیروں نے پاکستان سے پیسے ٹرانسپر کیے کس طرح پیسے منی لاؤنڈر ہوئے ایک تفصیلی انویسٹیگیشن اس پر بھی انشاءاللہ ہوگی آج پورے پاکستان کی نظر سپریم کورٹ کے اوپر ہے اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی عوام دیکھے گی کہ ایک حقیقی جمہوریت کا سورج پاکستان میں تلو ہوگا پاکستان تریک انصاف کے رہنما فواد چودری سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب طاقتور ترین لوگ بھی احتساب سے نہیں بچ سکے آج تاریخ کا ایک اہم دن ہے عمران خان پاکستان تریک انصاف کی جدوجہد کامیاب ہوگی آج وہ دن آگیا ہے جب احتساب اپنا عمل شروع کرے گا شریف ایملی اپنے بچوں کی انکم کے ذرائع نہیں بتا سکی یہ کہا گیا فواد چودری کی جانے سے جو کہ سپریم کورٹ کے باہر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے